اسلام علیکم میرے عزیز طلبہ اور طالبات امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و آفیت ہیں میں ہوں محمد عاطف یاکوب اور آپ مجھ سے پڑھ رہے ہیں جماعت دہم کی فیزکس جماعت دہم کی فیزکس میں ہم اپنے کتاب کا یونر نمبر چودہ کرنٹ الیکٹرسٹی پڑھ رہے ہیں اور اس چپٹر کے اندر پچھلے لیکچر میں ہم نے ریزیسٹر کا سیریز جوڑ پڑھا تھا اسی کے ساتھ ہم نے اس کی مثال چودہ آشاریہ پانچ کو بھی حل کرنا سیکھ لیا تھا اسی سفر کو مزید آگے بڑھائیں گے اور ریزیسٹر کے پیرلل جوڑ کو کس طرح سے پڑھا جائے گا کس طرح سے سمجھا جائے گا اس کی مساوی ریزیسٹنس کس فارمولے کے تحت نکالیں گے یہ سب سیکھیں گے آج کے لیکچر میں اور ساتھ ہی ساتھ اس پیرلل جوڑ کو استعمال کرتے ہوئے مثال چودہ آشاریہ پانچ کو بھی حل کرنا سیکھیں گے تو چلیں ان تمام چیزوں کو سیکھنے کے لیے چلتے ہیں اپنے لائٹ بورڈ کی جانب جی تو میرے عزیز طلبہ اور طالبات جیسا کہ میں آج لیکچر کے آغاز میں بتا چکا ہوں کہ ہم اسی سفر کو جاڑی رکھیں گے جو کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں شروع کیا تھا اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ریزیسٹرز کو جوڑنے کے مختلف طریقے کیا ہیں اپنے پچھلے لیکچر میں ہم ریزیسٹرز کو سیریز طریقے میں جوڑنا تو سیکھ چکے ہیں تو چلیں آج دوسرے قسم کے جوڑ کو ہم سیکھیں گے جس کا نام ہے ریزیسٹرز کا پیرلل جوڑ ریزیسٹرز کو پیرلل طریقے سے جوڑیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس کی مساوی ریزیسٹرز کس چیز کے برابر ہوگی تو چلیں اگر آپ نے ریزیسٹرز کو پیرلل طریقے سے جوڑنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس پہلے کچھ ریزیسٹرز ہونے چاہیے میں آپ کو سمجھانے کے لیے صرف اور صرف تین ریزیسٹرز کا انتخاب کروں گا یہ ریزیسٹرز کی تعداد تبدیل بھی ہو سکتی ہے حالات کے لحاظ سے تو ہم چونکہ تین ریزیسٹرز لے رہے ہیں فرض کریں یہ میرے پاس آ گیا پہلا ریزیسٹر یہ آ گیا میرے پاس دوسرا ریزیسٹر اور یہ آ گیا تیسرا ریزیسٹر اب اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ نہیں جڑے ہوئے بلکہ ایک دوسرے کے اوپر نیچے آمنے سامنے آ رہے ہیں اس طرح کے جوڑ کو ہم نام دیتے ہیں پیرلل جوڑ کا اب چونکہ اس پیرلل جوڑ میں سارے کے سارے ریزیسٹرز ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ ریزیسٹرز کا پیرلل جوڑ ہے لیکن جب تک اس کو کسی بیٹری کے ساتھ جوڑیں گے نہیں تب تک ہمارا مقصد پورا نہیں ہوگا تو چلیں ان سب کو ہم ایک عدد بیٹری کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کچھ اس طرح سے بیٹری کا یہ پوزیٹیو ٹرمینل اور یہ بیٹری کا نیگٹیو ٹرمینل لیکن ابھی تو صرف ایک ہی ریزیسٹر آپ کو جڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو اس کے لیے ہم اس ریزیسٹر کو بھی اس کے ساتھ ملا دیں گے تاکہ اس کا بھی کونیکشن بن جائیں اس ریزیسٹر کو بھی اس کے ساتھ ملا دیں گے تاکہ اس کا بھی جوڑ بن جائیں اور اسی طرح سے اس جگہ پہ بھی ملا دیں تو دیکھیں اب ہر ریزسٹر کا ایک سیرہ بیٹری کے پوزیٹیو ٹرمینل کے ساتھ جڑا ہے اور دوسرا سیرہ بیٹری کے نیگٹیو ٹرمینل کے ساتھ جڑا ہے اور یہ بیٹری کا پوٹینچل لیفرنس وی وولز ہے حفاظت کے لیے میں یہاں پہ ایک عدد سوچ کا انتخاب کروں گا تاکہ جب میں چاہوں کہ کرنٹ گزرے اس صورت میں میں سوچ کو بند کر دوں گا ادروائز یہ سوچ کھلا رہے گا اب میں چاہتا ہوں کہ ان سب کو نام دے دوں تو چلیں ہم کہیں گے کہ فرض کریں کہ یہ میرے پاس یہ پہلا ریزسٹر ہے یہ دوسرا ریزسٹر ہے اور یہ تیسرا ریزسٹر ہے جس کی ریزسٹنس آر ون آر ٹو اور آر تین ہے بلترتیب اور اس ریزسٹر میں سے گزرنے والا جو کرنٹ ہوگا اس کو نام دے دیں آئی ون کا اس میں سے جو کرنٹ گزرے گا وہ ہوگا آئی ٹو اور اس میں سے جو کرنٹ گزرے گا وہ ہوگا آئی ٹری اب دیکھیں کہ ہر ریزسٹر کا بایاں سیرا جڑا ہوا ہے بیٹری کے پوزیٹیو ٹرمینل کے ساتھ اور دایاں سیرا جڑا ہوا ہے بیٹری کے نیگٹیو ٹرمینل کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب بھی اس کے اندر سے کرنٹ گزرے گا صرف ایک صورت میں کہ جب یہ سوچ بند ہوگا تو جب بھی اس کے اندر سے چارجز موو کرنا شروع کریں گے چارجز حرکت کرنا شروع کریں گے کرنٹ کا بہاؤ ہوگا تو لازمی طور پہ کوئی نہ کوئی پوٹینچل ڈیفرنس بھی تو آئے گا نا لیکن چونکہ ہر ایک ریزسٹر براہ راست طور پہ بیٹری سے جڑا ہوا ہے تو ہر ریزسٹر کا پوٹینچل ڈیفرنس ایک جیسا ہوگا اور وہ کتنا ایک جیسا ہوگا وہ اتنا ہوگا جتنا کہ اس بیٹری کا اصل میں پوٹینچل ڈیفرنس ہے تو ابھی سمجھنے کے لیے ہم یہ بات کہیں گے کہ اگر یہ ریزسٹر آر ون کے گرد پوٹینچل ڈیفرنس بھی ون ہے آر ٹو کے گرد بھی ٹو ہے اور آر ٹری کے گرد اس کا پوٹینچل ڈیفرنس بھی تھری ہے اب یہ سارا تو ہو گیا سرکٹ آپ کو سرکٹ اگر سمجھ میں آ گیا ہے تو چلیں اس پیرلل جوڑ کے ریزسٹر کے اندر کیا چیدہ چیدہ خصوصیات ہیں ہم باری باری ان کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی خصوصیت ہم نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ ہر ریزسٹر کے گرد پوٹینچل ڈیفرنس ایک جیسا ہوگا تو چلیں لکھ دیں اس بات کو ہم نے کہا ہے کہ پوٹینچل ڈیفرنس ایک جیسا ہوگا کس کے گرد جی؟ ہر انفرادی ریزسٹر کے گرد پوٹینچل ڈیفرنس ایک جیسا ہوگا اور اگر اسے میں حساب کی زبان دے دوں تو میں کہوں گا کہ V1 برابر ہے V2 کے اور یہ برابر ہوگا V3 کے اور یہ سب کس کے برابر ہیں بیٹری کے پوٹینچل ڈیفرنس کے برابر ہیں ایک بات تو تیہ ہوگی کہ پیرلل جوڑ میں جتنے بھی ریزسٹر لگائے جائیں گے ہر ریزسٹر کے گرد پوٹینچل ڈیفرنس ایک جیسا ہوگا اب پوٹینچل ڈیفرنس سب کو ایک جیسا مل رہا ہے یعنی کہ سب کو انرجی ایک جیسی مل رہی ہے سب ایک جتنا ٹیکس وصول کر رہے ہیں لیکن ہر ریزسٹر کی ریزسٹنس تو مختلف ہے اس سے کیا مراد لی جائے گی اس سے مراد یہ ہوگی کہ اگر یہ R1 ریزسٹنس اتنی ہی انرجی حاصل کر رہا ہے R2 ریزسٹنس بھی اتنی انرجی حاصل کر رہا ہے لیکن ان دونوں کی ریزسٹنسز تبدیل ہیں ان کے اندر رکاوٹ کی مقدار مختلف ہے تو فرس کریں R1 کی ریزسٹنس R2 سے چھوٹی ہے تو R1 میں سے بہنے والا کرنٹ زیادہ ہوگا اور R2 کی ریزسٹنس بڑی ہے تو اس میں سے بہنے والا کرنٹ یعنی کہ I2 مختلف ہوگا اور اگر R3 ان دونوں سے بڑا ہوگا تو I2 کی مقدار I3 سے زیادہ لی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پوٹینچل ڈیفرنس سب کا ایک جتنا ہے تو ان میں بہنے والا کرنٹ ریزسٹنسز کے مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف ہوگا یعنی کہ دوسری خصوصیت ہم یہ لکھیں گے کہ سارے سرکٹ کے اندر جو کرنٹ ہے وہ تقسیم ہو جائے گا کرنٹ تقسیم ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ٹوٹل کرنٹ ہوگا اس پورے سرکٹ کا وہ برابر ہوگا کہ پہلے ریزسٹر میں سے کتنا کرنٹ گزرا ہے دوسرے ریزسٹر میں سے کتنا کرنٹ گزرا ہے اور پھر تیسرے ریزسٹر میں سے کتنا کرنٹ گزرا ہے ان تمام ریزسٹر میں سے گزرنے والے کرنٹ کو جب میں جمع کروں گا اس کا مجموعہ لوں گا تو وہ برابر ہوگا سارے سرکٹ کے اندر گزرنے والے کرنٹ کے اب یہ دو باتیں جو ہیں یہ مین ہیں پیرلل جوڑ کے اندر اب ہم استعمال کریں گے اہم کے قانون کا اہم کا قانون کہتا ہے کہ وی برابر ہے آئی آر ادھر سے ایک نئی ایکویشن جنم لے گی کرنٹ کے لیے کرنٹ کس کے برابر آ جائے گا کرنٹ برابر آئے گا وی بٹا آر اگر کرنٹ وی بٹا آر ہے یہ کرنٹ ہے ٹوٹل کرنٹ اس کی ویلیو ہم یہاں پہ پٹ کریں گے تو ہم کہیں گے کہ جو آئی ہے یہ برابر ہو جائے گا وی بٹا آر اب چونکہ یہاں پہ آئی ٹوٹل کرنٹ ہے تو یہ پوٹینچل ڈیفرنس بھی ٹوٹل ہوگا جو کہ بیٹری کا ہوگا اور ریزیسٹنس یہ بھی ٹوٹل لی جائے گی سارے سرکٹ کی اور سارے سرکٹ کی ریزیسٹنس کو آپ جانتے ہیں کہ مساوی ریزیسٹنس کہتے ہیں یا ایکولینٹ ریزیسٹنس بھی کہتے ہیں اور اسے آر ای سے لکھتے ہیں مساوی ریزیسٹنس کی تعریف کیا ہوتی ہے یا ابھی ہم کچھ دیر میں یہ بھی ڈسکس کریں گے بہرحال آئی ون کے لیے ہم لکھیں گے وی ون بٹا آر ون اسی فارمولے کے تحت پلس وی ٹو بٹا آر ٹو جمع وی تھری بٹا آر تھری لیکن ہم نے اپنی پہلی خصوصیت کے اندر پڑا ہے کہ وی ون وی ٹو اور وی تھری سب بڑابر ہے وی کے تو چلیں کیوں نہ ہم اس جگہ پہ بھی اس کو درج کر دیں وی ون کی جگہ آ جائے گا وی بٹا آر ون جمع وی ٹو کی جگہ بھی کیا آ جائے گا وی بٹا آر ٹو جمع وی تھری کی جگہ بھی آ جائے گا وی بٹا آر تھری اب دیکھیں کہ اس سب کے اندر جو کہ دائیں سائیڈ پہ لکھی ہوئی ہیں مسابات کی ان سب میں وی مشترک ہے اندر بچے گا ایک بٹا آر ون جمع ایک بٹا آر ٹو جمع ایک بٹا آر تھری اب یہاں پہ جو وی ہے یہ ضرب ہو رہا ہے جیسے ہی یہ مسابات کی دوسری جانب آئے گا تو یہ تقسیم ہو جائے گا کچھ اس طرح سے وی بٹا وی ضرب آر ای برابر ہے آر ون جمع ایک بٹا آر ٹو جمع ایک بٹا آر تھری یہ وی اس وی سے کینسل ہو جائے گا تو ہمارے پاس ایک بٹا آر ای کس کے برابر بچے گا ایک بٹا آر ون جمع ایک بٹا آر ٹو جمع ایک بٹا آر تھری اس طرح سے ہم نے پیرلل جوڑ کے لیے مساوی ریزسٹنس کا فارمولہ نکال لیا ہے یہاں پہ ہم یہ بات لکھیں گے کہ پیرلل جوڑ کے لیے جو مساوی ریزسٹنس کا ریسپروکل انفرادی ریزسٹنس کے ریسپروکل کے مجموعہ کے برابر ہے دیکھیں یہ آگیا مساوی ریزسٹنس کا ریسپروکل اور یہ کس کے برابر ہے ہر انفرادی مساوی ہر انفرادی ریزسٹنس کے ریسپروکل کے مجموعے کے برابر ہے مجموعہ کہتے ہیں جمع کرنے کو اچھا یہ تو بات ہو گئی جب میرے پاس تین ریزسٹرز ہوں گے اب اگر میرے پاس فرض کریں سو ریزسٹرز ہیں اور سو کے سو ریزسٹرز پیرلل جوڑ میں جوڑے ہوئے ہیں ان کی اگر میں نے مساوی ریزسٹنس معلوم کرنی ہے تو کس طرح سے کریں گے اس کے لیے ہم ایک جنرل فارمولا تیار کریں گے کہ اگر ان ریزسٹرز ہوں یہ ان سو بھی ہو سکتے ہیں ہزار بھی ہو سکتے ہیں پچاس بھی ہو سکتے ہیں پانچ بھی ہو سکتے ہیں تو ان کے لیے فارمولا کچھ اس طرح سے ایڈجسٹ ہو جائے گا ایک بٹا آر ای برابر ہے ایک بٹا آر ون جمع ایک بٹا آر ٹو جمع ایک بٹا آر تھری جمع اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک این والا ریزسٹر اس کی ریزسٹنس کو ہم جمع نہیں کر دیتے اس کی ریزسٹنس اس کا ریسی پروکل جمع نہیں کر دیتے اس طرح سے ہم نے مساوی ریزسٹنس نکال دی این ریزسٹنس کے لیے اب ہم دیکھیں گے کہ یہ مساوی ریزسٹنس ہم نے سیریز جوڑ کے اندر بھی دیکھی پیرلل جوڑ میں بھی اس کو دیکھ رہے ہیں اب اگر آپ سے اس مساوی ریزسٹنس کی تعریف پوچھ لی جائے تو تعریف آپ کس طرح سے لکھیں گے تو چلیں ہم پہلے ہیڈنگ دیں گے یہاں پہ مساوی ریزسٹنس کی تو مساوی ریزسٹنس کی آپ ادھر سے ہیڈنگ دے لیں اور اس کے بعد آپ اس کی تعریف لکھیں گے آپ کہیں گے کہ ہم ریزسٹرز کے مجموعے کو ایک سنگل ریزسٹر سے بدل سکتے ہیں جس کی ریزسٹنس کو مساوی ریزسٹنس کہتے ہیں تو اس طرح سے آپ مساوی ریزسٹنس کی تعریف بھی لکھ دیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو تینوں ریزسٹرز ہیں اگر میں تینوں ریزسٹرز کو تبدیل کر دوں کسی ایک ریزسٹر سے اور اس ایک ریزسٹر کا جو اثر ہوگا وہ ان تینوں ریزسٹرز کے مجموعی اثر کے برابر ہوگا تو اس ریزسٹر کی ریزسٹنس کو کہا جائے گا مساوی ریزسٹنس اب جس طرح سے ہم نے سیریز ریزسٹنس کے اندر یہ بات تیہ کی تھی کہ مساوی ریزسٹنس انفرادی بڑی سے بڑی ریزسٹنس سے بھی زیادہ ہوگی تو یہاں پہ دیکھتے ہیں مساوی ریزسٹنس انفرادی ریزسٹنس سے بڑی ہوگی یا چھوٹی ہوگی دیکھیں اب یہاں پہ ساری ریزسٹنسز آ رہی ہیں ریزسٹنس کے اندر تو جب ریزسٹنس کے اندر ہم چیزوں کو جمع کرتے ہیں تو جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ پہلے سے بھی چھوٹی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کہیں گے کہ جو مساوی ریزسٹنس ہے وہ انفرادی ریزسٹنس کی چھوٹی سے چھوٹی یعنی کہ ایسی ریزسٹنس کی ریزسٹنس جس کی قیمت سب سے کم ہوگی انفرادی ریزسٹنس کی قیمت اس سے بھی کم آئے گی یعنی کہ میں یہ لکھ سکتا ہوں کہ آر ایکویلنس مساوی ریزسٹنس پیرلل کے جوڑ میں یہ کم ہوگی کہ کس سے ریزسٹنس آف انڈیویجول سرکٹ کسی بھی انفرادی ریزسٹنس سے یہ کم ہوگی آر کسی بھی ریزسٹنس کی ریزسٹنس کو میں کہہ رہا ہوں اور اس بات کو ہم ثابت بھی کریں گے دیکھیں گے بھی مثال نمبر چودہ آشاریہ پانچ جو کہ اسی پیرلل جوڑ کے متعلق ہے تو چلیں کیوں نہ مثال چودہ آشاریہ پانچ کو بھی حل کر لیں جی تو میرے عزیز طلبہ اور طالبات یہ رہی مثال چودہ آشاریہ پانچ اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم جو ابھی پڑھ کے آئے ہیں ان کے تصورات کا اطلاع کریں گے جو فارمولا ہم نے پڑا اس کو استعمال کریں گے سوال میں ہم سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ اگر تین ریزسٹر ہیں جن کی ریزسٹنس بل ترطیب دو اہم تین اہم اور چھے اہم ہیں ان کو ایک بیٹری جس کا پوٹینشل ڈیفرنس چھے ووٹ ہے اگر ان سب کو پیرلل طریقے میں جوڑا جائے تو آپ نے سب سے پہلے مساوی ریزسٹنس معلوم کرنی ہے پھر ہر ریزسٹر میں سے بہنے والا کرنٹ آئی ون آئی ٹو اور آئی تھری معلوم کرنا ہے اور آخری چیز کہ جو مجموعی کرنٹ ہوگا مساوی کرنٹ ہوگا وہ معلوم کرنا ہے تو چلیں بغیر کسی تاخیر کہ ہم چلیں گے حل کی جانب حل کی جانب بڑھتے ہوئے ہم فارمولا لگائیں گے اس چیز کا جو سب سے پہلے مطلوب ہے ہم سے کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ سب سے پہلے مساوی ریزسٹنس معلوم کریں مساوی ریزسٹنس کا فارمولا ابھی ہم نے پڑا ہے کہ برابر ہوتا ہے ایک بٹا آر ای اور یہ برابر ہوتی ہے ایک بٹا آر ون جمع ایک بٹا آر ٹو جمع ایک بٹا آر تھری اب ویلیوز درج کریں گے لیکن قیمتیں درج کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح اس بات کا یقین کر لیں گے اتمنان کر لیں گے کہ کیا ساری قیمتیں ایس آئی یونٹس میں دی گئی ہیں تو جی ہاں سارے ریزسٹنس اوہوں میں ہیں وی وولٹیج میں دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی ساری چیزیں ایس آئی یونٹس میں ہیں تو چلیں ہم قیمتیں درج کریں گے ایک بٹا آر ای برابر ہو جائے گا ایک بٹا دو جمع ایک بٹا تین جمع ایک بٹا چھے اب آپ نے ان تمام کا زوزافقل لینا ہے زوزافقل لیں گے آپ کے پاس ان سب کا زوزافقل یعنی کہ ال سی ایم آئے گا چھے اس چھے کو دو پہ تقسیم کریں جواب آئے گا تین اس تین کو ایک سے ضرب دیں تین جمع اسی طرح سے اس کا جواب آئے گا دو اور اس طرح سے اس کا جواب آئے گا ایک اب مزید آگے بڑھتے ہیں ایک بٹا آر ای کس کے برابر آ جائے گا تین جمع دو پانچ جمع ایک چھے بٹا چھے اس کو تقسیم کریں گے تو ایک بٹا آر ای آ جائے گا ایک لیکن مجھے تو آر ای چاہیے یہ آر ای کا رہسی پروکل ہے تو چیزوں کو پلٹ دیا جائے گا پلٹنے سے کیا ہوگا آر ای کی قیمت آ جائے گی ایک کیونکہ ایک کا رہسی پروکل بھی ایک ہی ہوتا ہے تو اس کا ایس آئی یونٹ بھی آ گیا اہم تو اسی کے ساتھ ہمارا ای جوز حل ہو گیا اب بڑھتے ہیں بی جوز کی جانب جس میں ہم سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ ہر ریزیسٹر میں سے بہنے والا کرنٹ معلوم کریں سب سے پہلے مجھے معلوم کرنا پڑے گا آئی ون اور آئی ون کو میں استعمال کروں گا اہم لا کے مطابق وی بٹا آر ون بن جائے گا تو وی کتنا ہے جی ہمارے پاس چھے آر ون کتنا ہے ہمارے پاس دو آئی ون کتنا آ جائے گا چھے بٹا دو تین اور آئی ون کے یونٹ آئیں گے ایمپیئر تو اس سے ہمارے دوسرے جوز کا یعنی بی جوز کا پہلا حصہ سول ہو گیا ہے مزید ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے آئی ٹو آئی ٹو کس کے برابر آ جائے گا وی بٹا آر ٹو وی ہے ہمارے پاس چھے آر ٹو کی قیمت ہے تین اور چھے بٹا تین کس کے برابر آئے گا چھے بٹا تین برابر آئے گا دو اور یونٹ آئیں گے ایمپیئر اسی کے ساتھ ہمارا آئی ٹو بھی نکل گیا مزید اسی کو آگے بڑھائیں گے آئی ٹو بھی معلوم کریں گے آئی ٹو کس کے برابر آ جائے گا آئی ٹو برابر آئے گا وی بٹا آر ٹو وی ہے چھے آر ٹو کیا ہے چھے آئی ٹو کس کے برابر آ جائے گا آئی ٹو آ جائے گا ایک اور یونٹ اس کے آئیں گے ایمپیئر تسی کے ساتھ ہمارے بی جز کے بھی جتنے چیزیں تھیں ہم نے تمام معلوم کر لی ہیں آپ دیکھیں کہ جو بات میں نے سمجھاتے ہوئے کہی تھی اگر ریزیسٹنس کی قیمت مختلف ہے تو کرنٹ بھی مختلف ہوگا اور اس طرح سے مختلف ہوگا کہ جس ریزیسٹر کی ریزیسٹنس سب سے کم اس کے اندر سے بہنے والا کرنٹ سب سے زیادہ تو دیکھیں جس کی ریزیسٹنس دو اہم تھی اس میں سے بہنے والا کرنٹ تین امپیر جس کی تین اہم تھی اس میں سے بہنے والا کرنٹ دو امپیر اور جس کی چھ اہم تھی اس میں سے بہنے والا کرنٹ ایک اہم یعنی کہ جس کی ریزیسٹنس سب سے زیادہ اس کے اندر سے بہنے والا کرنٹ سب سے کم اور جس کی ریزیسٹنس سب سے کم اس کے اندر سے بہنے والا کرنٹ سب سے زیادہ تو اس طرح سے بات ہو گئی ہمارے بی جوز کی سی جوز کے پاس چلتے ہیں جس میں ہم سے کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے مساوی کرنٹ معلوم کرنا ہے مساوی کرنٹ کا مطلب ہے کہ ٹوٹل کرنٹ اس سرکٹ میں سے کتنا بہ رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ مجموعی کرنٹ تقسیم ہو جاتا ہے ہر ریزیسٹر کے اندر سے بہنے والے کرنٹ میں اور ہم جب سب کرنٹ کا مجموعہ لے لیں گے تو ہمارے پاس مساوی کرنٹ آ جائے گا وہ کتنا آئے گا جی آئی ون کتنا ہے تین امپیر جمع آئی ٹو کتنا ہے دو امپیر جمع آئی ٹری کتنا ہے جی ایک امپیر تو آئی ٹوٹل کتنا بان جائے گا تین جمع دو جمع ایک کتنا جی چھ امپیر چھ امپیر ان سب میں تقسیم ہو گیا ہے پہلے کسی کو تین ملا کسی کو دو ملا اور کسی کو ایک ملا تو اس طرح سے ہم نے اس مثال کا حل کر لیا ہے جس میں ساری چیزیں ہمیں دی گئی ہیں اب یہاں پہ ایک اہم فارمولا آپ کے لئے لکھ دیتا ہوں کہ اگر سارے ریزسٹر پیرلل طریقے سے جوڑے گئے ہوں اور ہر ریزسٹر کی ریزسٹنس ایک جیسی ہو یعنی اس کی بھی دو اہم ہو دوسرے کی بھی دو اہم ہو اور تیسرے کی بھی دو اہم ہو تو اس صورت میں آپ جو فارمولا استعمال کریں گے مساوی ریزسٹنس کے لئے بجائے اس کے کہ آپ اتنے لمبے کام میں پڑھیں آپ صرف ایک فارمولا استعمال کریں آر بٹا این فرض کریں یہاں پہ جو آر ہے یہ بتا رہا ہے ریزسٹنس کتنی ہے کیونکہ ہر ایک کی ریزسٹنس ایک جتنی ہے تو وہ آ جائے گی اور این یہاں پہ ریزسٹر کی تعداد کو ظاہر کرے گا کہ ریزسٹر کتنی تعداد میں موجود ہیں اب فرض کریں کہ میرے پاس چھے ریزسٹر ہیں اور وہ چھے ریزسٹر چوبیس چوبیس اہم کی ہیں تو مساوی ریزسٹنس کتنی ہوگی تو بجائے اس کے کہ میں چھے ریزسٹر کی مساوی ریزسٹنس کا فارمولا نکالنے کے لئے اتنا لمبا کام کروں میں میرے پاس آسان سا فارمولا آ گیا ہے میں کہوں گا ریزسٹر کی ریزسٹنس چوبیس اہم ہے تو یہ چوبیس آ گیا اور ریزسٹنس کی تعداد میں نے بتائی ہے چھے ہے تو ر ای یہ آئے گا چار اہم کے برابر تو اس طرح سے آپ بجائے کے اتنا لمبا کام کریں یہ والا فارمولا لگائیں گے لیکن تب جب ہر ریزسٹر کی ریزسٹنس برابر ہوگی امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر میں سمجھایا گیا ریزسٹر کا پیرلل جوڑ آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہے اور اس کے ساتھ سمجھائی گئی مثال بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہے جی تو میرے عزیز طلبہ اور طالبات آپ نے سیکھ لیا ہے کہ مساوی ریزسٹرنس پیرلل جوڑ میں کس فارمولے کے تحت نکال سکتے ہیں اور یہ بھی سیکھ لیا ہے کہ مثال چودہ آشارہ پانچ کو حل کس طرح سے کرنا ہے ہمارا یہ سفر جاری رہے گا لیکن آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اگلے ویڈیو لیکچر کا تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں اپنے سے زیادہ دوسروں کا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اللہ حافظ